جہند نمسکار میرے سیر سیرنیوں لارڈو اور لارڈلیوں آپ سبی کا سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کھیڈمی میں میں ویراد چودری لارڈلو اب آپ کو سب سے خاص بات بتانے جا رہا ہوں اسیسی جیڈی کے بارے میں بہت ساری جو نئے بچے جڑے ہیں اس بار جن کی ایج اب 18 سال ہو گئی ہے اور اس کا آنکڑہ سب سے زیادہ رہتا ہے نئے ان بچوں کو پوری اسیسی جیڈی کی پروسیس کے بارے میں نولیج نہیں ہوتا کی اسیسی جیڈی میں کیا کیا ہوتا ہے کب کب کیسے ہوتا ہے کتنے پوسٹ کی یہ ویکنسی آئے گی کون کون ایپلائی کر پائے گا کس پرکار سے یہ بھرتی پوری کی پوری پروسیس ہوگی اس میں فیزیکل کتنا چاہیے ریٹن کیسے ہوتا ہے میڈیکل کیسے ہوتا ہے ایٹ ٹو زیڈ جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو موہیا کرانے والا ہوں اسیسی جیڈی کے بارے میں اس بمپر بھرتی کی ٹوٹل جانکاری آپ کو ملنے والی ہے کی کتنے پوسٹ کی ویکنسی ہے اور کیا اس کی پوری کی پوری پروسیس ہے اگر یہ ایک ویڈیو دیکھ لیا جان رہے گی آنے والی دوہزار بائیس تیس کی جو بھرتی ہے اس کے لیے پھر آپ کو دوسرا کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ایٹ ٹو زیڈ ٹوٹل جانکاری مل جائے گی لارلو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کی پروسیس کی لائش میں آپ کو بتاؤں گا کتنے پوسٹ کی ویکنسی رہنے والی ہے اور کون کون سے بچے کس پرکار سے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اس بار آپ کا نمبر آئے گا اگر نہیں دیکھ لیجئے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں آپ کو پوری ڈیٹیل میں جان کر دیتا ہوں کہ کون کون بھر سکتا ہے فورم ایڈیوکیشن اس میں کتنی چاہیے سب سے بڑا کیو سن بہت سارے بچے بولتے ہیں کہ سر تیندھ پاس صحیح ہے بلکت صحیح بات ہے لیکن ان کے من میں کنفیوزن بھی رہتا کس چیز کو لے کے میں بتاتا ہوں دیکھو تیندھ پاس صحیح ہے تیندھ پاس ہی آرمی میں چاہیے لیکن آرمی اور ایس سی جیڈے میں ایک چھوٹا چاہ فرق ہے کیا آرمی میں نیم یہ ہے کہ آپ ہر ایک سبجیٹ میں 33% سے پاس ہونے چاہیے ساتھ یا آپ کے آورال 45% ہونے چاہیے 33% سے آپ پاس ہونے چاہیے آورال آپ کے 45% ہونے چاہیے لیکن ایس سی جیڈے میں اس پرقار کا کوئی بھی نیم لاغو نہیں ہوتا ہے میرے لارلوں اس پرکار کا کوئی بھی نیم لاغو نہیں ہوتا ہے ssgd میں صرف آپ کا پاس ہونا ضروری ہے چاہیے آپ کسی بھی پرکار پاس کیوں نہیں ہوئے آپ کے گریش کیوں نہیں لگا ہو آپ کے کتنے بھی پرسنٹیج کیوں نہ ہو only for passing number چاہیے ٹھیک ہے تو تینت کلاس پاس ہونا چاہیے بھلے کوئی شئی کتنے بھی پرسنٹیج ہو 38% 33% یہ بھی پاس کیوں نہ ہو آپ ssgd کا فورم میں اپلائے کر اس کے بعد میں شیکن آتی ہے age کسی ہے اس میں age کتنے چاہیے تو جو جنرل کا ہوتا ہے اس کی age 18 سے 23 سال چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا age count کب سے ہوگی یہ بھی بتاؤں گا اگر کوئی obc سے belong کرتا ہے چاہیے لڑکا ہو چاہیے لڑکی اس کی age 18 سے 26 سال کیونکہ obc کے لئے تین سال کا اس میں چھوٹ ملتا ہے دھان رکھنا لاد لوں لڑکے اور لڑکی دونوں کو age اگر ssgd کی دیکھیں تو 18 سے لے کر 28 کیونکہ ssgd کو اس میں پانچ سال کا age relation دیا جاتا ہے اب آپ کے سامنے کیوں سناتا ہے اگر ssgd کب سے ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں ssgd کا آج تک کا نیم ہے کہ جس date کو یہ vacancy کی فورم apply ہوتے ہیں اسی دن سے age count ہوتی ہیں تو اس بار اس ssgd کے جو فورم apply date ہے وہ آ چکی ہے لڑکے لڑکے 10 دسمبر 2022 سے اس کے فورم online ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی فورم apply ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی اس date سے آپ کو age counting ہوگی یعنی یہ age criteria آپ کا اس date سے ہونا چاہیے 10 دسمبر 2022 سے آپ کا age criteria count ہوگا اور یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو پہلی چیز تو یہ clear ہو گئی آپ کی کہ کس پرکار کی education ہونے چاہیے اور کتنی age ہونے چاہیے اگلے پڑھاؤں میں چلتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے پوری کی پوری process ssgd میں selection process کیا ہے total a to z process کیا میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے سے میں کیا ہوتا ہے اپنے فورم میں apply کر دیا اس کے بعد میں آپ کے admit card آئیں گے کس کے لئے لڑ لو پرکشا کے لئے کس کے لئے پرکشا کے لئے آپ کے admit card آئیں گے پرکشا میں کیا ہوتا ہے یعنی return exam اس کا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے return exam return exam کیا ہوتا دیکھو online مادیم سے ہوتا ہے return exam ڈہاں رکھنا online مادیم سے return exam ہوتا ہے 90 minute کی عوضی ملتی ہے اس میں آپ کو 90 minute میں آپ کے پاس میں question رہتے ہیں اب کیا کیا آتا ہے دیکھو 25 question میت کے آتے ہیں اور یہ 25 نمبر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میت میں اس میں جو زیادہ تر part ہے وہ انک گنید کا جان رہا ہے انک گنید کا بڑا part ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ second reasoning کے 25 question آتے ہیں جو کی 25 نمبر کے ہوتے ہیں یعنی کل ملا کے جو یہ paper ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے landlord جہاں رکھنا اس کے بعد میں gk اور gs کے 25 question آتے ہیں جو کی 25 نمبر کے ہوتے ہیں 25 question ہندی اور انگلیس option میں یا تو ہندی میں آپ pretend کر سکتے ہو 25 اور یا انگلیس میں جو کی 25 نمبر کے ہوتے ہیں 100 ہی question ہوتے ہیں اور 100 ہی نمبر کا یہ paper ہوتا ہے اب بہت سارے بچوں کے یہ بھی آ رہا ہوگا کہ sir merit میں نمبر لانے کے لیے ہمارے کتنے ایک نمبر ہونے چاہیے آپ کے دل میں یہ question آ رہا ہوگا تو میں زیادہ detail میں نہیں بتا کے آپ کو ایک موٹا موٹ بتا دیتا ہوں کہ کتنے امروالا دیکھیں sse gd کی لادلہ جو merit بنتی ہے وہ state wise بنتی ہے یعنی ہر ایک state کی merit ہر ایک راجے کی merit الگ الگ ہوتی ہے راجیوار merit بنتی ہے یعنی state wise merit ہر ایک راجے کی merit الگ الگ ہوتی ہے state میں district وائز بنتی ہے جیسے نقسل یعنی جو نقسل پر باویت ستراتا اس کی الگ بنتی ہے جو border پر باویت ایریا ہوتا ہے اس کی الگ merit ہوتی ہے اور جو general یعنی normally جو باقی جو district ہوتے ہیں ان کی الگ merit ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ depend کرتا آپ کے rxn پر rxn کا مطلب جیسے اگر آپ general سے belong کرتے ہو تو آپ کی merit الگ رہے گی اگر آپ obc سے belong کرتے آپ کی الگ رہے گی اگر آپ sse se کرتے ہو to alag رہے گی sse se 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 اس کے بعد میں لڑکے اور لڑکیوں کی merit بھی الگ الگ رہتی ہے بات سمجھیں تو آپ کے state کی merit اگر آپ کو دیکھنے کتنی جاتی ہے تو آپ sse gd کی جو پرانی والا result ہے وہ دیکھ لیجئے sse gd final result 2021 اس میں آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ کے state کی جو merit کتنی گئی تھی آپ کے جلے کی merit کتنی گئی تھی آپ اس میں جلا اور state دیکھ سکتے ہو آپ کس پرکار دیکھو گے آپ ہمارا telegram group command academy کے نام سے اس میں آپ کو pdf مل جائے گی آپ جب سرچ کرو sse gd final mate command academy کے نام سے pdf ہے اب اس کے لاب ہاں ایک اور important جان کر دیتا ہوں نہیں تو بعد میں جائے گی کہ لاردو جان رکھنا شفائی بیس کے sse gd 2022 تیز کے لئے شفائی بیس لون چکا command academy application پر اور اس کے addition کے لئے آج last date جو بچہ آج addition کر نے جس بچے کو تیاری کرنا یہ بیچ لے سکتا ہے چلیے یہاں تک آگئے ہم اب وہ سمجھ میں آگیا کہ میریٹ کی سادار میں بنتی ہے الگ میریٹ بنتی ہے اب چلتے اگلے پڑھاؤ میں پرکش کے بعد میں کیا ہوتا ہے physical اور documents verification تو documents کیا کیا چاہی یہ یہ اس کی ریٹیل میں آپ کو آگے دینے والا ہوں لیکن physical میں کیا کیا ہوتا وہ سنی سب سے پہلے documents میں کیا چاہی میں پوری جان کاری دوں گا آگے physical میں دیکھو اگر لڑکا ہے تو اس کی پانچ کلومیٹر کی رننگ ہوگی جس کے لیے چوبیس منٹ کا سمیں دیا جائے گا اس کی جو چیست ہے اس کا measurement 80 سے 85 ہونا چاہی اگر وہ اسی سے بلونگ کرتا سمیں ہے جنرل جنرل کٹیگری میں آتے ہیں OBC میں آتے ہیں جو اسی میں آتے ہیں ان کے لیے ان کی ہائٹ کتنی چاہیے لڑکوں کے 170 اور یہ 162 کے اسٹی کٹیگری کے لیے ہائٹ میں چھوٹ کی گئی ہے اسٹی کٹیگری ہے تو اس کے لیے 162 سمیں ہائٹ بھی چلے جی ویٹ یعنی کم سے کم آپ میں 40 کٹیگری وزن ہونا چیئے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا جیسے بھی 170 تو آپ 70 کٹیگری ہو سکتا اس اگر آپ گئے تو پھر پوائنٹ مل سکتا ہے جتنی بھی آپ کی شمی میں ہائٹ اس کا آگے کٹا دیجے سمیں ہوتا ہے ہائٹ لڑکیوں کی 157 کتنی لڑ لو 157 اور 152 152 ہے باقی سبھی کیٹیگریوں کے لئے 157 سنٹی میٹر ہائٹ ہونا چاہیے چیست میجرمنٹ ہوتا نہیں ہے لڑکیوں کا ٹھیک ویٹ کم سے کم 40 کیجی وزن ہونا ہی چاہیے کم پہلے ہو گیا ریٹن ایگزام کی کٹ اوپ آئے گی اس کٹ اوپ میں جو پاس کرے گا ان کا فیزیکل ہوگا پھر یہ فیزیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ایک کٹ اوپ آئے گی اس میں جو پاس کرے گا اس کا کیا ہوگا لڑ دو اس کا ہوگا میڈیکل ٹھیک ہے اور میڈیکل کے بعد جو میڈیکل پاس چھوٹ ملتی ہے آرمی کے بجائے آرمی میں سخت میڈیکل ہوتا ہے اور اس میں اگر کو کوئی پوئنٹ ملا ہے تو ایک پریاب سمیں دیا جاتا اس کو ٹھیک کرانے کے لئے یعنی ایک مہینے سے بھی زیادہ سمیں مل جاتا کئی بار میڈیکل کے لئے ساتھ میں کچھ میڈیکل پوئنٹ جو آرمی میں اگر آپ کب اور کتنے پدوں پر ہوگی بڑتی فورم ایپلائی ڈیٹ اور پوشٹ آف ویکنسی کب اور کتنے پدوں پر بڑتی ہوگی تو میں آپ بتا دو لارلو اگر پوشٹ آف ویکنسی گنے تو لگ بگ یہ پہلے دیٹ بتا دیتا ہوں کس دیٹ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دس دسمبر دو جار بائیس سے اس کے فورم ایپلائی ہوں گے پوشٹ آف ویکنسی یہ آنکھڑا کبھی بھی اس ایسی جی جاری نہیں کرتی ہے ایک انومان نیت آنکھڑا رہتا ہے کیونکہ پچھلی جو ویکنسی رہی ہے وہ پچیس ہزار دو سو پچیس ہزار ہزار سے کم تو یہ ویکنسی نہیں رہنے والی ہے تو آپ سب کے لئے بہت شاندار موقعے لاد لوں اس سے بڑیا کوئی موقع ہو نہیں شکتا اب ضروری ڈوکومنٹ جان رکھنا بہت سارے بچے ڈوکومنٹ میں پھیل ہو جاتا اس کے لئے ضروری ڈوکومنٹ ٹینت کلاس کی مارک سیٹ اوریجنل ہونی چاہی ٹولت کی مارک سیٹ اگر آپ کے پاس میں نہیں بھی تو بھی چل جائے گا لیکن ٹینت کلاس کی مارک سیٹ ہونی چاہی مول نیو یعنی ڈومی سیل ہونی چاہی جنم پرمان پتر یعنی ڈیٹ سیٹ چاہی چاہی پرمان پتر یعنی کریکٹر سیٹ چاہی اور ڈی 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 تیاری کرنا چاہتا تو اون لائن بھی کر سکتا ڈی 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 موسیقی